کونسی ایسی ہماری کچھ انڈسٹریز کی ہم بات کر لیں یا کچھ شعبوں کی بات کر لیں کہ یہ شعبے ہیں ان کو اگر اس وقت فوکس میں رکھ لیا جائے ان کی کوئی پالیسی ان کی کوئی لانگ ٹم شارٹ پالیسی بنا لی جائے آنے والا وقت فروٹفل ہو سکتا ہے کوئی ایسا کٹیگرائز کیا کومنٹیں کوئی ایسے ان کے پاس پلانس ہیں کوئی ایسے شعبے ہیں کہ ان کو بہت فوکس رکھا جائے کیونکہ ہیلتھ ایڈوکیشن تو ہم ہر سالے سنتے ہیں لیکن دکھائی اس طرح سے نہیں دیتا جیسے کہ ہم دعوے سنتے ہیں میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میرے بھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی بھی جو جیسے میں نے بات کی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے دیکھیں آپ سب سے بڑا پہلا شعبہ جو ہے آپ کا ایگری کلچر ہے آپ اپنی ایگری کلچر پہ دو سال توجہ دے دیں تو وہ ایک ریولیشنی چینج آجے گی ریولیشنی چینج میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے اندر سے پندرہ میلین بیل کوٹن کی پیدا کی ہوئی ہے آج ہم پانچ میلین بیل پہ کھڑے ہیں اور ہم نے اس سال کا حدف جو ہے وہ ساڑھے چھے میلین بیل مقرر کیا ہے اور وہ بھی ایک سو پچاس کیجی والی بیل ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم دوبارہ پندرہ میلین بیل پہ چلے جائیں اس کے بعد آپ کے دوسری فصلیں ہیں آپ کی گندم ہیں آپ کی بمپر کراب آ سکتی ہے آپ چار سے پانچ بیلین ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنے آئل سیٹ کے اوپر کبھی آپ پاں مائل مگا رہے ہیں کنول آئل مگا رہے ہیں سویابین مگا رہے ہیں تو یہ کیا پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا یہ پاکستان میں پیدا ہو سکتا پھر آپ کی جتنی انڈسٹری چل رہی ہے اس انڈسٹری کا سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ بیسک راہ مٹیریل آپ کی اگری کلچر آپ نے اگر بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے کی تو وہ بات ہی کارٹن سے شروع ہوتی ہے اگر آپ اگری کلچر کو فوکس کر لیں آپ آئی ٹی کو فوکس کر لیں آئی ٹی اگر آپ کا اکیلا آئی ٹی کو فوکس کر لیں تو یہ ہی دس بلین ڈالر پر چلا جائے سر آئی ٹی کی آپ نے بات کر دیا آج کل تو جو ہمارے نوجوان جنگسٹر سپیشلی میں ان کی بات کرنا چاہوں گی آئی ٹی کا دور ہے وہ صرف اس پوائنٹ او ویو سے اس بات کو ذہن میں رکھے پڑھ رہی ہیں ایڈوکیشن لے رہے ہیں آئی ٹی کی کہ ہم نے باہر جانا ہے ہم نے دوسرے ملک میں چلے جانا ہے وہاں پہ ہمیں آن کیا جائے گا ریسپیکٹ میں لے گی دیکھیں آپ تو دوسرے ملک کی بات کر رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر بیٹھا آپ کا جو برین ہے وہ برین کر رہا ہے کہ وہ باہر والے آپ کے برین کو یوز کرتے ہوئے اور سائدہ لے رہے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے ہیں ہم ان کے لئے پالیسی بنائیں بچوں کی وہ بچے جو بہر کام کر کے دے رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لئے کام کریں ہماری ڈیولمنٹ آئی ٹی کی یہ ہے کہ ہمارے جو بچے نکلتے ہیں بچارے ان کی ایڈوکیشن کا میہار ہی بڑا نیچے ہے ان کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اگر یوت کی جتنی پرسٹنٹیج موجود ہے ہم اس یوت کو اگر اس کام پہ لگا دیں آپ بلیو کریں کہ اگلے دو تین سال کے اندر ہم شاید پندرہ بیس ارب ڈالر صرف آئی ٹی سے کمارے ہوں گے ملک اگر آپ کا ہم سہیا ملک ڈیٹھ سو ارب ڈالر کما سکتا ہے تو ہم کیا دس بیس ارب ڈالر بھی نہیں کما سکتے تو آئی ٹی بہت ایک بہت بہت بڑا باس ہے جس کے اندر آپ کا کچھ نہیں جاتا جس طرح میں نے اگریکلچر کی بات کی اسی طرح ہم تھوڑا سا نون ٹریڈیشنل پہ جلے جائیں ہم صرف ایک جگہ رکے ہمیں ٹیکسٹائل پہ ہمیں نون ٹریڈیشنل پرڈکٹ پہ نون ٹریڈیشنل کنٹریز میں جانا چاہیے اتنا بڑا ویکیم پڑا آپ کا افریقہ کے اندر آپ ادھر چلے آسام کنٹری کے اندر لیکن ہم تو صرف ایک جگہ فوکس ہوئے ہیں کہ ہم نے صرف ٹیکسائل یورم میں بیج نہیں اس کے علاوہ کوئی گاؤں نہیں کرنا اگر ہم اس سائٹ پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس نون ٹریڈیشنل پرڈکٹ کے لئے ہیں ہمارا ایس ایمی سیکٹر اٹھا کر دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اتنی کپیسٹی ہے اور اتنا وہ کوالیٹی کا مال پڑیوز کر رہا ہے انبلیویبل ایکسپورٹ کوالیٹی کا مال پڑیوز کر رہا ہے ہم اپنے ایس ایمی سیکٹر کو تھوڑا سندھ پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھیں جہاں پہ ایس ایمی سیکٹر نے گروت لیا ہے وہ ملک ترقی کی ہے آج کا بجٹ عام آدمی کی غریب کے زندگی میں کوئی تبدیلی لائے گا کوئی مصبت تبدیلی اچھی تبدیل میں یہ کہنا بہت قبل عزبت ہوگا کہ اچھی تبدیلی آئے گی کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اتنے برے ہو چکے ہوئے ہیں کہ غریب آدمی کی پہنچ سے روٹی تک اس کی پہنچ سے باہر نکل گی مجھے بتائیں بیس پچیس روپے کی روٹی اور پینتیس روپے کا چالیس روپے کا نان کہاں سے کھائے گا روٹی تو یہ بجٹ جو ہے ایک تسلی دینے کی حد تک تو شاید کافی ہو اگر ہمارا انفلیشن اور یہ باہر والی چیزیں ہم نے نہ رکی ہم نے لاؤ انڈ آرڈر کو ایمپلیمنٹ نہ کیا پراپرلی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو شاید شاید ہم وہ ایک غریب آدمی کو جو ہمیں کچھ دینا چاہیے وہ کچھ نہیں دے پائیں گے